2023 میں سارے میجر کانٹریز کی طرف سے بڑی چینجز کی گئی بڑے دھماکے ہوئے تو اس ویڈیو میں آپ کو وریب میں بتاؤں گا کیا کیا چینج ہوا 2023 میں اور اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو انڈر تک دیکھیں گا اس میں میں جو چینجز کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ اتنے بڑے لیبل پہ سٹڈی ویزا کی مارکٹ کو جہاں انٹرنیس سٹوڈنٹس کو ایفیکٹ کرنے والی ہیں کہ جو آنے والے چار یا پانچ سالوں تک کانٹینیو رہے گا تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے انڈر تک دیکھیں گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جلوری سبسکرائب دل دیجئے اس پہ آپ کو ایسی انفرمیٹیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جو بات کرتے ہیں ان چینجز کی ان دھماکوں کی جو 2023 میں ہوئے چاہے وہ کینڈا نے کیا چاہے یوکے نے کیا چاہے اسٹریلیا نے کیا سب سے پہلے کینڈا کی بات کرتے ہیں کیونکہ فیورٹ ٹاپک ہمارے کا کینڈا ہی رہتا ہے تو جی آئی سی کی جو بڑی چینج آئی ہے اس کے چلتے بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں اب جو کینڈا شاید نہیں جا پائیں گے کیونکہ ایک فنڈ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے فنڈ شو کرنا دوسرا ان فنڈز کو آپ نے کینڈا ٹرانسفر کرنا ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے اب کینڈا سٹڈی ویزا جو ہے وہ 16 to 70 لیک نہ ہوکر 22 to 20 لیک کا جو ہے وہ بجٹ بن گیا ہے اور کافی سٹوڈنٹ ایسے ہیں شاید جن کا بجٹ اب جو ہے وہ کینڈا بڑا نہیں رہا ہے تو اتنی بڑی گنتی میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو ایفیکٹ کرنے والا ہے ڈبل جی ایسی جو چینج ہوئی ہے آنے والے دنوں میں اس کے دو تین بڑے اثر مل سکتے ہیں دیکھنے کو پہلا کم سٹوڈنٹ وہاں پہ جائیں گے جس کے قارن دو تین چیزیں ہمیں چینج کرنے کو مل سکتی ہیں پہلا ویزا ٹرینڈ جو ہے وہ پوسٹیو رہے گا دوسرا جو ہے جس ہاؤسنگ کرائیسز کی بات ہو رہی ہے جس جاوب کرائیسز کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے لیول پہ اتنی جلدی سالو نہیں ہوگا لیکن ٹائم جو ہے جب وہاں پہ گنتی کم ہوگی تو نیچرلی ہے جاوب کرائیسز اور ہاؤسنگ کرائیسز وہ بھی سالو ہو سکتا اور تیسرا جو ہے انٹرنیشل سٹوڈنٹس کی جتنی بھی دشواریاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھیڑ ہو گئی ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹ آگئے ہیں تو وہ سارے کے ساری دشواریاں سارے کے ساری پرابم جو ہیں کافی حد تک اس چیز سے سالو ہو سکتی ہیں میں اس چیز کو نیگٹیو ویسے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اتنا جرور ہے کہ کینیڈا نے بھی وہی سوچ کے کیا ہے کہ جو پرابلم اس ٹائم پہ ڈسکس کر رہے ہیں انٹرنیشل سٹوڈنٹس کو فیس آ رہی ہیں اگر ہم یہ چیز کر دیں تو اس کا سلیوشن ہو سکتا ہے تو ڈبل جی ایسی بہت بڑے لیبل پہ کینیڈا سٹڈی ویزا پوٹ کینیڈا سٹوڈنٹ لائپ کو جو ہے اثر کرنے جا رہا ہے اب اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں اسٹریلیا نے جو چینجز کی ہیں اس کو میں دھماکہ نہیں کہوں گا وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹریلیا اپلائی جرور کر سکتے ہیں لیکن ویزا آنا نہ آنا جی ٹی کلیر ہونا نہ ہونا وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں جی ہاں پہلے بھی اسٹریلیا کا تف تھا کیونکہ جو پروسیس ہوتا تھا ویزا پروسیس ہوتا تھا وہ کافی جیادہ کامپلیکیٹر تھا آپ کو تین مہینے پرانے فنڈ دکھانے پڑتے تھے پروپر آپ کے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے تھا جی ٹی کلیر ہونا چاہیے تھا لیکن اب اس کو اور لیبل پہ اسٹریلیا لے گیا ہے جی ٹی اتنا زیادہ تف ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی جینورن ٹیمپریری انٹرینٹ جینورن ٹیمپریری انٹرینٹ کا مطلب یہ ہے اسٹریلین گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اب بھی ایسے سٹوڈنٹ آگئے ہیں جو پی آر کی امید میں یہاں پہ آئے ہیں ہمیں کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ اسٹریلیا میں نہیں چاہیے جو یہ امید لے کر آیا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے پی آر ہوں گا تو اس کو انہوں نے جی ٹی کا کرٹریلیا اس لیے چینج کر دیا ہے کہ جی ٹی میں ایسے کوشن پوچھے جائیں جس سے سٹوڈنٹ کو یہ کلیر ہو جائے کہ آنے والے دنوں میں میں صرف وہاں پہ سٹڈی کرنے جا رہا ہوں میرا پی آر کو لے کر کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی پی آر کی امید رکھ سکتا ہوں تو اتنی بڑے لیول پہ جی ٹی کرٹیریا چینج کیا جا رہا ہے اور دوسرا جن کو وہ وہاں پہ ٹیمپریرلی پرمنٹ کہتے ہیں جو سٹوڈنٹ کے طور پہ گئے تھے آٹھ نو سال جن کو وہاں پہ بیٹھے ہو گئے پہلے ان کی سٹڈی چلی اس کے بعد انہوں نے سٹڈی ایکسٹینڈ کروائی پھر انہوں نے ورک پرمنٹ لیا پھر انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم ورک پرمنٹ ایکسٹینڈ کروایا تو اس پہ بھی روک لگنے جا رہا ہے آسٹریلیا نے صاف کہہ دیا گیا آپ سے جو ہے سٹڈی ویزا جو آپ کو ورک پرمنٹ ملتا اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو اس سے بہت بڑی گنتی میں وہ سٹوڈنٹ بھی افیکٹ ہونے والے ہیں جو آرڈی جو ہے وہ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں اور جن کا پی آر ابھی تک نہیں ہو پایا ہے تو آسٹریلیا کی طرف سے کہیں نہ کہیں پہ صرف ان سٹوڈنٹ کی انٹری کی تیاری ہو رہی ہے جو سٹوڈنٹ آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں پڑھیں گے اس کے بعد اپنے کنٹری واپس جائیں گے وہاں پہ جا کے اپنا کریئر بنائیں گے آسٹریلیا ویسے بھی یہی چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہم انہی کو بولتے ہیں جو جی ٹی جینورن ٹیمپریری انٹرینٹ ہوتے ہیں تو آسٹریلیا نے اتنی بڑی لیبل پہ جو ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یوکے کی یوکے میں امیگریشن کٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں تو یوکے کا جو تارگٹ ہے جو لاسٹ یئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جو سیون لیک سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ جو امیگرینٹس وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس گنتی کو حالانکہ ٹوینٹی تھری میں اس سے بھی جادہ ہے نو لاکھ کے قریب تو اس کو ہم نے تین لاکھ پہ لے کے آنا ہے جنہیں کہ ڈبل جان ٹرپل نمبر جو ہے اس کی کٹوٹی کرنی ہے جس کو لے کر وہ بہت بڑے لیبل پہ جو ہے وہ سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے جو کٹ کہا ہے وہ کیلہ سٹڈی ویزا میں نہیں باقی ساری کی ساری کٹیگری میں جو ہے وہ کٹ لگانے جا رہے ہیں چاہے وہ کلڈ ویزا ہو چاہے وہ ڈیپینڈنٹس آ گئے سٹڈی ویزا کو لے کر بیچے بات چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ یوک کے جو ہے وہ اپنی مائیگریشن جتنی گنتی ہوتی ہے پاریئر جو وہاں پہ جاتے ہیں تو اس پہ کٹ لگانے کی تیاری کر رہا ہے تو اپنے آپ میں بہت بڑی یہ ایک چینج ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کے لیے اگر ہم میں سٹڈی ویزا کی سپیشلی بات کروں تو ہیلت جو قبر ہوتا ہے آپ کا اس کو انکریز کر دیا ہے ایمبیسی فیس کو انکریز کر دیا ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ ویزا ٹرینڈ بھی کیسا رہتا ہے یہ جو نمبر انہوں نے رکھا ہے تین لاکھ کا یہ کافی جیادہ امبیشیس تارگیٹ ہے کہ جب آپ آٹھ نو لاکھ پہ ہیں اور اس سے آپ نے تین لاکھ کا کٹ کرنا ہے تو آپ کو بڑی لیول پہ جو ہے وہاں پہ مائگریشن کو کٹ کرنا ہوگا اپنی جو پالسیز ہیں ان کو سٹکٹ کرنا ہوگا اپنی ویزا ریشو جو ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ ڈاؤن رکھنا ہوگا تو یہ یوکے کی طرف سے بہت بڑی چینجز کی انانونسمنٹ ہوئی ہے میں یہ نہیں کہوں گا یہ نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں صرف نیگٹیو چینجز تو میں بتا رہا ہوں کافی کچھ پوسٹیو بھی ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ جو بھی چینجز آئی ہیں وہ نیگٹیو طور پہ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے لیکن پوسٹیو طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کینڈا ہے کینڈا میں اگر چینجز آتی ہیں وہاں پہ کم سٹوڈنٹ جاتے ہیں تو نیچرلی ہے جوب کرائیسز اور ہائسنگ کرائیسز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے سدر سکتا ہے اگر اسٹریلیا میں بھی کم سٹوڈنٹ جو جاتے ہیں تو نیچرلی ہے وہی سٹوڈنٹ جائیں گے جو کوالٹی ایڈوکیشن چاہتے ہیں تو یہ تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کی چینجز جو میجر کانٹریز نے اننونس کی ہے حالانکہ آپ کو تھوڑی سی ویڈیو نیگٹیب لگے گی کیونکہ اس میں میں نے انہی چینجز کا جکر کیا ہے جو چینجز کہیں نہ کہیں پہ سٹوڈنٹ کے لیے دکت کر سکتی ہیں پوزٹیف چینجز بھی آئی ہیں لیکن جو پالسی چینج ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنی سٹریٹیجی چینج کی ہے ان کو ہمیں جان لینا بہت جروری ہے اگر آپ ایک انٹرنیس سٹوڈنٹ ہے جو ان میں سے کسی بھی کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ کو ان پالسیز کو ان چینجز کو جاننا ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کسی طرح کی پرابلم نہ آئے ویڈیو کو میکسیمم شیئر کر دیجئے تاکہ 2023 میں جو چینجز آئی ہیں ان کا جو اثر 24 میں ہونا ہے وہ سٹوڈنٹس کو پسا چل سکے